جذبہ تمہیں گہرائی ہے الفاظ میں تمہیں شائر کا اساسا تمہیں زور قلم ہے جینے کا ہنر سب کا جدا ہے تو بیان بھی چتنا بھی سنو دیکھو پڑو اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کم ہے موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ انشاء کی شاعری کے چمکنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ان کے معاصرین میں ہمیشہ یہ دور لگی رہتی تھی کہ کون اچھی غزل کہہ رہا ہے کون بہتر غزل کہہ رہا ہے اگر کوئی غزل کہہ ہی جاتی اگر کوئی انشاء غزل کہتے تو مصفی بھی غزل کہتے فائق بھی کہتے قتیل بھی کہتے اس طرح ایک عدبی محول ان چشمکوں کے درمیان ضرور بنا رہا کوئی کرتا نہیں جو کام سوہم کرتے ہیں یہ بالکل سچ ہے انشاء نے وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے نہیں کیا غزل میں ہو مسنویات میں ہو تمام اختیرات میں ہو تمام اردو اور نئی چیزوں میں ہو ان کی خاص عادت یہ تھی کہ یہ نئے نئے کام کرتے تھے سنگلاخ زمینوں میں شیر کہتے تھے بعض ایسی سنتوں میں شیر کہتے تھے کہ لوگ اس کی طرف جررت بھی نہیں کر سکتے تھے جیسا انہوں نے ایک بے نخت دیوان جس میں تین سو تین تیس سے زیادہ اشار ہیں پورا مرتب کیا اور اس میں کئی آپ کے جو ہے اشار وغیرہ رکھے ایک ان کا خصیدہ ہے جو کوئی بینوں اشار کا ہے اس میں بائیس زبانوں میں انہوں نے شیر کہیں یہ ان کا یعنی ہندی میں شیر کہا یہاں کے جتنی بھی بولیاں تھیں پورا بھی ہندی سنسکرت آپ کے مرتھی تلگو سب میں انہوں نے آپ کے جو ہے مصرہ کا یہاں تک کہ فارسی میں کہا کہ شاہِ ایران یہی لکھتا ہے تجھے عرضی میں بخداوند کے آکس کے مرا شاہیدات بند اے حلق بگوشو تو وہ چاکر ہستم اور پھر انگریز بادشاہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی تو کہتے ہیں کہ انگریز نے کہا انگریزی بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ او مائی لارڈ یو نو ایم یور سلیف کنگ انگریز یہ بولے ہے تیرا دیکھ حشم تو انگریزی بھی اس میں ہے یہاں کی بھاشاہ بھی اس میں ہے تو ایسی کوئی چیز ہمارے اردو عدب میں ایسی چیز نہیں ہے کہ خصیدہ ہو جس میں بائیس زبانوں کا آپ کے جو ہے ذکر ہو اسی طریقے سے ایک ان کی غزل ہے اس غزل میں انہوں نے اگرچہ کہ وہ فارسی کی غزل ہے اس میں پچھتر شہروں کے نام انہوں نے گنائے ایک ان کی جو ہے یہ یہ ایسے کام کرتے تھے کہ دوسرے آدمی اس سے نہیں کرتے تھے ایک انہوں نے عرف اردو کے حروف تحجی کو پوری آپ کے جو ہے غزل لکھی ہے یعنی اردو کے تمام الفابیٹس پر کہتے ہیں تب سے عاشق ہیں تب سے عاشق ہیں ہم اے طفل پری وش تیرے جب سے مکتب میں تو کہتا تھا علیو بے تیسے یاد آتا ہے وہ حرفوں کا اٹھانا اب تک جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ ہے اور خالی ہے گالیاں تیری ہی سنتا ہے اب انشاء ورنہ کس کی طاقت ہے علیف سے جو کہے اس کو بے اب جیسا ہے غزل ہے ان کی اس غزل میں آپ کے ایک سٹھ خسمیں کھائی ہیں انہوں نے ایک ہی غزل میں ایک سٹھ خسمیں جو کھاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا جینیس ہے مل مجھ سے آئے پری تجھے قرآن سلیمان کی خسم دیتا ہوں تجھ کو تخت سلیمان کی خسم میاں میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی ایسی کہانی لکھی جائے جس میں اربی، فارسی یا ترکی جبان کا ایک بھی لفظ نہ ہو پوری کہانی دیسی بولی میں ہونی چاہیے جی ہاں اس میں ہندی اچھٹھو کسی اور بولی کا نہ میل ہو نہ پٹھو تب میرا جی خوش ہو کر کلی کی طرح کھیل اٹھے گا مجھے تو یہ بات ہوتی دکھائی نہیں دیتی ایسی کہانی لکھنا جوے شیر لانے سے کم نہیں مجھے تو اتنی قابلیت اور دم کسی میں نظر نہیں آتا کہ جو ایسی کہانی لکھ کر دکھا سکے میاں میں کوئی ایسا بڑھ بولا تو ہوں نہیں کہ رائی کو پربت کر دکھاؤں یا جھوٹ سج بول کر انگلیاں نہ چاہوں اور بے سرے اور بے ٹھکانے کی الجی سلجی باتیں کیے جاؤں میاں مجھ سے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو مو سے کھائے کو نکالتا میاں جس ڈب ہوتا اس بکھیڑے کو ٹالتا اور یہی بہتر ہوتا ورنہ خام مقام سبکی ہوتی لاکھ کوشش کے باوجود اگر ایسی کہانی نہ لکھ پاتے تو عزت مٹی میں مل جاتی بلکل ٹھیک کہتے ہو اگر حضرت امیر خسرو زندہ ہوتے تو اور بات تھی وہ آن کی آن میں ایسی کہانی لکھ سکتے تھے لیکن آج کے زمانے میں مجھے کسی میں اتنا دم نظر نہیں آتا کہ وہ اس مشکل کام کو آسان کر دکھائے میاں میں اپنے مو پر ہاتھ پھیر کر اور موچھوں پہ تاؤ دے کر آپ لوگوں کو یہ جتا دینا چاہتا ہوں اگر میرے داتا نے چاہا تو میں وہ تاؤ بھاؤ اور چاؤ دکھاؤں گا کہ عرصہ خیال تنگ رہ جائے اور کہانی پڑھ کر ساری خلقہ دنگ رہ جائے خم ٹھوک کر موچھوں کو تاؤ دیتے ہو تو کہانی لکھ کر دکھاؤ کہیں ایسا نہ ہو موچھے مڑوانی پڑھ جائیں موسیقی انشاءاللہ خان انشاء ہماری عدبی روایت بلکہ لکھنو کی عدبی روایت کی ایک بہت ہی مستحقم اور تمانا شخصیت ہیں اور ہماری عدبی تاریخ انہوں کی اہمیت تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں انہوں نے ہماری شائری کی کو سمارنے کی طرف توجہ کی اور ایک ایسی کتاب کے جسے ہم اپنی عدبی تاریخ میں دریائے فساحت کے نام سے جانتے ہیں اس کتاب کی تخلیر کی اور اس کتاب میں انہوں نے عروضی طریقے ہم کو بتائے شائری کو کس طرح سے سدھارا اور سمارا جا سکتا ہے یہ بتایا یعنی زبان کی طرف متوجہ ہونے کی جو پہلی کوشش ہے وہ ہمارے انشاءاللہ خانشاہ کی طرف سے ہوئی ہے ہم نے انشاء کے وہ رنگ دیکھے ہیں جن کا خیال کر کے دنیا سے جی بیزار ہوتا ہے ایک روچ کا وہ زمانہ تھا جب بھیل لگی رہتی تھی انشاء کے دروازے پر گھوڑے ہاتھی پالکی کے حجوم کی وجہ سے رستہ نہیں ملتا تھا دوسری وہ حالت دیکھی جب ہم لکھنو اپنے ایک بزرگ دوست سے ملنے گئے باتوں کے بیچ وہ دوستوں کی بے وفائی کا ذکر کرنے لگے تو ہم نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں لیکن سبھی دوست بے وفا نہیں ہوتے زمانہ وفادار دوستوں سے خالی نہیں ہیں دور کی کیوں کہیں آپ ہی کے لکھنو میں ہمارا ایک دوست انشاء رہتا ہے جو دوستی کے نام پر جان نصار کر سکتا ہے تو وہ دوست بولا ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں کہتا آپ انشاء کے گھر جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ خود بازار جا کر ایک تربوز لا کر آپ کو کھلائیں موسم کا میوہ ہے کوئی بڑی بات نہیں تو ہم نے کہا کہ یہ بھلا کونسی فرمائش ہوئی تو اس نے کہا یہی تو فرمائش ہے لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بازار جائیں تربوز لے کر آئیں اور آپ کو کھلائیں تو ہم نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی انشاء کے گھر جاتے ہیں آو آو میرے یار من رنگی زمن آو بیٹھو تم پہ ست کے واری جاؤں تم پہ قربان جاؤں میرے یار انشاء ہمارے دوست ہمارے یار ابھی یہ نازو انداز تاق پر رکھو گرمی سے حال ہمارا بہت خراب ہو رہا ہے پہلے جا کر ایک اچھا سا تربوز لا کر کھلا بس ارے بھئی کریم خان ارے کریم خان جارا یہاں آئیے جی حضور آپ جائیے بازار جلدی سے میٹھا تازہ تربوز لے کر آئیے جائیے ابھی لا ہے حضور جلدی جاؤ نہیں دوست کریم خان سے نہ مانگاؤ خود جا کر ایک اچھا سا شہیدی تربوز دیکھ کر لاؤ ارے بھئی کریم خان معقول آدمی ہے آپ بے فکر رہی ہے وہ اچھا میٹھا تازہ تربوز ہی لے کر آئے گا نہیں انشاء ہم کسی اور کا لائے ہوا تربوز کھانا نہیں چاہتے ہم صرف تمہارا لائے ہوا کھانا چاہتے ہیں ارے تمہیں تربوز چاہیے نا اب اسے کوئی بھی لائے تمہیں اس سے کیا انشاء ہم تمہارے ایک اچھے دوست ہیں کیا تم اپنے دوست کی ایک اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے کیا کروں دوست مجبور ہوں ظالم کی قید میں ہوں تربار کے سوا کہیں اور آنے جانے پر پابندی ہے میرے دوست تیسری بار جب ہم سوداغری کے سنسلے میں لکھنو پہنچے تو ایک سرائے میں اترے شام ہوئی تو پتہ چلا کہ قریب ہی ایک شیری نشیست ہونے والی ہے کھانا کھانا کے بعد ہم جلسے میں پہنچے تھوڑی آگ ہو تو یہاں رکھ دیجئے ہمارے حقے میں یہاں حقہ تو نہیں ہے صحب لیجئے لیے پان لیجئے بھئی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے نہیں تو ہم جاتے ہیں تشریر رکھیں صاحب یہ شیری نشیست کب شروع ہوگی جناب ابھی تو لوگ جمع ہو رہے ہیں اور سائیوان آ جائیں گے تو نشیست شروع ہوگی اچھا ٹھیک ہے بھائی ہم اپنی غزل پڑے ہی دیتے ہیں غزل پڑھتے میں ہم نے پہچانا کہ وہ انشاءاللہ خواہ تھے انشاء نے غزل پڑھنے کے بعد وہ کاغذ ایک طرف پھیک دیا اور سلام علیکہ کہہ کر جس طرف سے آئے تھے اسی طرف آہستہ آہستہ چلے گئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں نا چھےڑے نکھ ہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی نا چھےڑے نکھ ہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی نا چھےڑے نکھ ہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھے لیاں سوچیں ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں تجھے اٹھے لیاں سوچیں ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے سیار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں تصور ارش پر ہے اور سر ہے پائیسا کی پر تصور ارش پر ہے اور سر ہے پائیسا کی پر گرز کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں خوار بیٹھے ہیں گرز کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں خوار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں یہ اپنی جال ہے افتاد کی سے اب کے پہروں تک یہ اپنی جال ہے افتاد کی سے اب کے پہروں تک یہ اپنی جال ہے جہاں پر سایا ہے دیوار بیٹھے ہیں نظر آیا جہاں پر سایا ہے دیوار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کہاں سب رو تہم مل آہ ننگو نام کیا شے ہے کہاں سب رو تہم مل آہ ننگو نام کیا شے ہے یارو پیٹ کر ان سب کو ہم یک بار بیٹھے ہیں یارو پیٹ کر ان سب کو ہم یک بار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بھلا گردش پلکتی چین دیتی ہے ہے کسے انشاء بھلا گردش پلک کی چین دیتی ہے ہے کسے انشاء بھلا گردش پلک کی چین دیتی ہے ہے کسے انشاء غنیمت ہے کہ ہم سورت یہاں دو چار بے ہیں غنیمت ہے کہ ہم سورت یہاں ہاں دو چار بے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے سیار بے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں انشاءاللہ خان انشاء نے شاعری بھی کی اور نصروں میں بھی خوب لکھا شاعری میں دو زبانوں میں ان کے دیوان ملتے ہیں ایک دیوان اردو کا ہے اور دوسرا فارسی زبان نصر میں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے رانی کیٹکی کی کہانی یہ کتاب انہوں نے اس دعوے کے ساتھ لکھی تھی کہا تھا کہ یہ ہے وہ کہانی جس میں ہندی اچھٹ کسی اور بولی کا نہ مل ہے نہ پٹ بیسویں صدی کے افسانے کے نقادوں نے رانی کیٹکی کی کہانی کو اردو افسانے کا اولی نقش قرار دیا ہے اسی طرح انہوں نے سلک گوھر نام سے بھی ایک کہانی لگی تھی اور اس کہانی میں یہ تدربہ کیا تھا انہوں نے کہ اس میں ایسے الفاظ استعمال کی تھی جس میں کہیں کوئی نقطہ نہیں آتا تھا اس زمانے میں لے اور ٹے اور ڈال اور لے یہ چار نقطوں کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو ایک علامت اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں انشاء کو یہ حروف چھوڑ دینے پڑے اور آپ سمجھ دیئے کہ کتنا مشکل کام تھا لیکن انہوں نے ایک پوری کہانی بے نقط لکھ کے بتائی جس کا نام تھا سلک گوھر اسی طرح انہوں نے دریائے لطافت لکھی جو اردو قوائد یا صرف نہو کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے ان کا ایک ترکی روز نامچا بھی کافی مشہور ہوا جس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف آب احیات میں لکھا ہے کہ انشاء کے فضل و کمال کو ان کی شاعری نے کھو دیا اور ان کی شاعری کو نواب سادت یارخان کی صحبت نے ڈبو دیا یہ بات بلکل صحیح لگتی انشاء آخر عمر میں جسمانی لحاظ سے اور دماغی لحاظ سے کافی کمزور ہو گئے تھے اور اسی عالم میں انہوں نے اٹھارہ سو سترہ میں اس جہان فانی کو خیر بات کہاں لکھنوں میں ہی دفن ہوئے آسمان ان کی لہت پر شبنم افشانی کریں موسیقی موسیقی زور قلم ہے زور قلم ہے زور قلم ہے موسیقی زور قلم ہے زور قلم ہے زور قلم nice زور قلم ہے زور قلم ہے موسیقی